سلام علیکم ناظرین اقبال ملانوالا حاضر ہے آپ کے خدمت میں اپنے دوست اور ساتھی سید حیدر رضا مہدی کے ساتھ سلام علیکم آج پروگرام آج ہم کرے گے انیلیسز پروگرام ہے انیلیسز اور اس پہ ہمیں کافی انیلیس کرنا ہے آج بہت ساری چیزیں انیلیس کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی سن نہیں رہا تو میں پہلا شور کروں گا سنو سنو اے حکمرانو سنو ہماری بھی سنو 75 سال ہو گئی اب تو اور ہمارا حال اتنا برا آج تک اور کہاں گیا وہ روٹی کہاں ہے وہ کپڑا کہاں ہے وہ مکان سب کو چھین لیا ہے ان چوروں نے ہم سے اور بڑے بڑے وعدے بڑے بڑی باتیں لیکن کہاں ہم 1960 کے بات تو بس ڈاؤن ہل تباہی ہو رہی ہماری دن پر دن کہاں گئی وہ جمہوریت یہ چوروں کی جمہوریت کیا فائدہ اس کا ہمیں اس سے کوئی ہمارا بھلا ہوا ہے اس تیس پیتیس سال پچھلے جو گزرے اس میں کیا ہوا ہے لوٹ ہر طرف سے لوٹ چوری بچارہ گریب عوان پستہ گیا اور پستہ جا رہا ہے آج بھی آٹھ ڈالر کا حال دیکھے کیا ہے دو سو چوبیس کہاں پیٹرول کے قمتے کہاں آٹا کہاں چینی کہاں دودھ ہر چیز کی ایک قلت ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ڈے بائی ڈے تو یہ پچھتر سال میں ہمیں کیا ملا ہے ہمیں پانی نہیں ہے تو ہم ٹینکر مانگوا لیتے بجلی نہیں ہے ہم جنریٹر خرید لیتے لیکن ہم چوروں سے نہیں پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو آپ یہ کیوں ہمیں یہ پریشانی آج تک یعنی ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم یہ پوچھ نہیں سکتے آپ کو اور یہ سارا قصور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا جو پال رکھا ہے ان چوروں کو کیوں پال رکھا ہے ان کو کہ ان کی دم پھسی بھی ان کے پاس عمران خان کی دم نہیں پھس رہی تھی اس لئے عمران گھر کو ہٹا دیا کیا خیال ہے بھائی جی آپ کے کیا خیالات جی تینکیو اقبال بھائی ہمارا پہلا پروگرام ہے تو مبارک ہو آپ کو اور مجھے اقبال بھائی یہ تو بہت لمبی ایک بحث ہے اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ یہ پاکستان کی انسٹسٹیوشنل دسترکشن انیس اور اٹھالیس کے بعد سنتالیس کے بعد جب ہم پاکستان آیا اور آج ہم کیسے پہنچے تو اگر میں ایک منٹ پر سماریز کروں بس سے پہلے میں i really want to discuss کہ یہ لاہور کا جو بائل ایکشن ہوئے اس میں because we'll come to that definitely come to that تو دیکھیں جی ایک بہت اگر چھوٹی سی سمری ہے لی جائے نا تو کوئی بھی ماشا جو ہے اگر اس کے ادارے مصبوط ہوں اور اس کے اندر پولیسی پروسیڈر سسٹم بتا چاہتے ہیں تو وہ ملک وہ تو وش لسٹ ہے نا بھائی نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ملک اگر اس نے جو ترقی کرتا ہے اس کے ادارے مضبوط ہوتے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط کیوں نہیں ہوئے تو اس کا سوال بڑا اس کا جواب بڑا آسان ہے جب بھرک زخیر دو ایسوں میں ڈوائیڈ ہوا انڈیا کو ایک لیڈر ملا جو پندرہ سال تک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کی انسٹیوشنز تھے وہ سالم ان کو ملے یہ یاد رکھے گا کہ پاکستان ایک ٹکڑا تھا ہاں اس جو یونائٹیڈ ہند کا تو ٹکڑے کو پھر ٹکڑے ہی ملتے ہیں تو ہمیں پارشل جوڈیشری پارشل بیروکسی لیکن سب سے بڑی ٹرائجڈی یہ تھی کہ ہمارے جو اس وقت کے ہمارے دو چوٹی کے لیڈرز تھے قائد عظم اور لیاقت علی خان وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے سب سے بڑی ٹرائجڈی سب سے بڑی ٹرائجڈی اور ہمارے جو اچھے پولٹیشن تھے خواجہ نازمدین جیسے حسین شہید سوراوردی جیسے وہ جو یہ کتے بلیوں کی جو ایک جھڑپ تھی نا پاور کے لیے اور پیسے کے لیے جی وہ اس میں بچارے پس گئے مارے گئے مارے گئے وہ گورنر جنرل بن کیا خواجہ نازمدین خواجہ نازمدین کی حکومت کو نکال دیا مونیر جیسے سپائنلیس سے ایک چیف جسٹس مل گیا اس نے کہا جی ڈاکٹرین آن نیسیسٹی کہاں سے لے کے آتا ہے تیرہ سو سنتالیس یا تیرہ سو پچاس کا ایک ڈاکٹرین ہے انگریز لاؤں میں ادھر سے لے کے آتا ہے انیوے یہ ڈسٹرکشن یہاں شروع ہو گئی انیس سو چون میں چار سال تک جنرل ایوب صاحب بیٹھے رہے صاحب نے اور دیکھتے رہے کہ جی یہ تماشا ان کو کیمرین منسٹر بنا دیا کبھی وہ انٹیریر کے پاس ہوتا تھا کبھی ڈیفنس انہوں نے چار سال یہ تماشا دیکھا نا یہ میوزیکل چیر کوئی حکومت دو مہین ہے کوئی حکومت چھے کوئی سات آپ کو پتہ ہے سب سے لمبی حکومت پہلے گیارہ سال میں جس کی وہ لیاکترلی خان صاحب کی تھی چار سال باقی یہ تو وہ آگئے اب آپ دیکھیں کرپٹ پولیٹیشن اس وقت بھی جنہوں نے اچھے پولیٹیشن کو آگے نہیں جانے دیا کرپ بیوروکرائٹ غلام محمد اس نے بھی آگے نہیں جانے دیا پھر آگئی فوج فوج کے ساتھ جنرل صاحب نے حکومت سنبھال لی اور آپ کو جیڈیشنی ان کو کلین چٹ دے دی تو ابتداغ پاکستان کے on the wrong foot on the wrong foot یہاں سے اب آپ آگے چلتا ہے اب کہتے ہیں جی دس گیارہ سال عیوب صاحب کے حکومت آئی بڑی ترقی ہوئے فلانا ہوا میں کہتا ہوں بھئی ترقی ہوئی لیکن ادارے تو نہیں مضبوط ہوئے اگر ادارے مضبوط ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ زیاؤلحق صاحب کے حکومت آئی بڑی ہم نے چھ پرسنٹ گروت کی سات پرسنٹ گروت کی بھئی ضرور کی ادارے کہاں تھے ادارے کہاں گئے بہت سارے اداروں کی ہے جی جی وہی تو رونہ آنا یہی تو اب آپ سنگاپور دیکھ لے اتنا چھوٹا سرمول جس کے پاس پینے کا پانی تک نہیں تھا وہ ملیزیا سے الگ ہوا تو بہت ہی پورا حال تھا ان کا یعنی دیہ تو ایمپورٹ درنکنگ وارٹر اچھا اچھا درنکنگ وارٹر تک دیہ تو ایمپورٹ فرم ملیزیا بچ لکھ اٹھے پیپل at the leader at the top اور ان کا ایک اچھا leader top پہ تھا اس نے ایسے بنا دی system saaf sutری اور no tolerance for corruption zero tolerance ادارے بھی بن گئے first class singapore is now an OECD country it is not a third world country it is a first world country you know یہ آپ اتنی اچھی بات کریں singapore کی لوگ بہت زبدیس examples دیتے ہیں میں کہتا ہوں چلو singapore ایک چھوٹا سا ملکہ چھوٹا ہے ایک دیڑھ ملین دو ملین چھوٹے اور بھی تو ملک ہے جو نہیں ترقی کر رہا نہیں میں تو کہتا ہوں چائنہ کو دیکھیں بلین پیپل بھائی سات سو سات سو ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے باہر نکالا سیون ہنڈرڈ ملین exactly more than the total population of افریقا افریقی کوٹینٹ سے زیادہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھے اگر اسی کو دیکھے نا ڈین چاو پنگ جو تھا ایٹیز میں آیا تھا ہاں وہ ماہو کا ساتھی تھا لیکن پھر وہ عطاب میں آیا ہے پھر واپس آگئے انیس سو آئی تک میڈ ایٹیز کی بات ہے وینی ری بکیم پرائم منیشنر رگین اور آج ہے دو ہزار بائیس اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً تقریباً چودہ سال بائی چھتی یہ کوئی تیس پہنتیس سال کا سفر ہے ان کا کہ وہ ادھر سے لے کر یہاں آئے یہ اوورنائٹ نہیں ہوتا ایک تو یہ ہم پاکستانیوں کو سمجھیں چاہیے بیکوز انسٹیوشنل ڈسٹرکشن اتنی ڈیویسٹیٹنگ ہو چکی ہے پاکستان میں کہ اس کو یہ تقریباً آپ کو گھر میں سمار کر کے لٹریلی دوبارہ بنا رہا اور آپ کو یہ دوبارہ فاؤنڈیشن سے یہ نیا پلوٹ ای سیون کا کورنر آپ کو جو قائد اعظم نے آپ کو دیا تھا دیکھیں قائد اعظم کو ہمیں بہت اقبال بھائی قائد اعظم کی انہوں نے لٹریلی ٹری میں رکھ کے ایک جگرافیا ہمیں دے دیا کہ دیکھو یہ سنگل ہینڈڈ تو لوگوں نے بہت لوگوں نے مدد ضرور کی میں آپ کو آج کے حالات پہ آتا ہوں لوگ کہتے لیں کہ ہم جوڈیشی کو گالی دیتے ہیں فوج کو بہت برا کہتے ہیں انسٹیوشنڈ ڈسٹرکشن سیویل سیکٹر کی تو ہی لیکن ہماری فوج کی بھی انسٹیوشنڈ ڈسٹرکشن ہوئی جو میرے والد صاحب کی زمانے کی فوج تھی پری پارٹیشن بریٹیشن ڈین آمی پارٹیشن کے بعد جو فوج تھی جو میرے زمانے کی فوج تھی ستر کی اسی کی اور جو آج کی فوج ہے زمین آسمان آپ دیکھیں نا ہم اس فوج کی آج بھی وہ قربان کرتے جہان وہ ان کے بیچارے اٹھارہ بیس بیس بائیس پچیس سال کے حوالدار ہو کیپٹن ہو آپ نے کبھی سنایا کہ کوئی بریگیڈرین جنرل آگے گیا اس کا تھوڑا ماز نہ کر لیں بڑا ضروری ہے دیکھیں ہماری فوج کے اندر بڑی ایک سٹرنگت ہے چونکہ میں فوجی پرانا ہوں ہماری فوج کی بڑی زفتہ سٹرنگت ہے کہ بڑی ڈسپلن ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈسپلن جو ہے اس کی سب سے بڑی سٹرنگت ہے لیکن سب سے بڑی ویکنس بھی ہے سٹرنگت اس لیے ہے کہ حکم ملا تعمیر کی ختم اچھا اور یہ بھی ہونا بھی چاہیے فوج کو ایسا بیکاوز فوج میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی آپ نے کہا ہے کہ اس ٹیکری پر حملہ کرنا ہے تو اس کے ذرا دیکھ لیں کیا ہے ہاں وہ پہلے ہوتا ہے جب پلین بن رہا ہے تب آپ کر یہ اس کی بچے اچھا اس کو اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب سیولین کوئی مدد میں جانا ہوتا ہے آفت آگئی ارد کو ایک آگیا فلڈ آگئی فلان آگیا تو ایک دم یہ تنظیم جو ہے منظم تنظیم آکے یہ کرتی اور یہ ان کو کرنا بھی چاہیے بیکاوز یہ پاکستان پاکستان ٹیکس پیئر اس کے لیے یہ جو ہوتے حادثے اس کے لیے ہمیں فوج پہ کیوں ریلائنس ہے یہ فوج جان بوچ کیا کرتی ہے اچھا اب یہ ان پہ آیا ریلائنس اب میں آپ کے آ جاؤں بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب میں انسٹیوشن ڈسٹرکشن پہ آ جاؤں ابھی ڈی ای میں نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ آثورٹی نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ آثورٹی کے پاس مینڈیٹ بھی ہونا چاہیے اس کے پاس پاور بھی ہونی چاہیے اس کے پاس فنڈز بھی ہونے چاہیے اس کے پاس ریسورسز بھی ہونی چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو وہ فوج کو بلائے یہ جو انسٹیوشنل ڈسٹرکشن پاکستان کی ہر ادارے کی ہوئی ہے نا جوڈیشری فوج بیروکرسی سیول سرویس سب کچھ وہ ہو گئی تو ایک واحد ادارہ رہ گیا جس کی اتنی قدرن انسٹیوشنل ڈسٹرکشن نہیں ہوئی کیوں کہ تیتی سال اس نے حکومت کی فوج پاکستان پہ چار مارشل لوگ آپ کے جو ڈکٹیٹرز ہیں اب تیتی سال آپ اس ملک میں قابض رہے ہیں آپ سوچیں کتنے طاقت اس وقت پاکستان طاقتور جو انسٹیوشن ہے کونسی ہے فوج سب سے امیر اچھا ان کو وہی جرہ سیم ایفیکٹ کر گئے ہیں چونکہ سیولین انسٹیوشن میں کرپشن لیک اف میرٹ ریلیٹیو اگر آپ فوج کو دیکھیں اور بیروکسی بھی دیکھیں فوج میں پھر بھی میرٹ اگر میرٹ کی بات آتی ہے میں تو یہ کہتا کہ فوج کی جگہ اگر میرٹ اگر میرٹ دیکھا جائے تو ہمارے ایر فوس میں بھائی کیا کتنے یعنی آپ کو گو سو مینی ڈیفرن ٹیسٹ آپ بھائی 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 یہ بھی بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اتفاق آپ سے دیکھیں اب جب آپ ایک دو ڈائی سو تین سو چار سو پانچ سو کا ایک بچے لیتے ہیں چاہیے سیکنڈ ڈیویجنر ہو میں بھی سیکنڈ ڈیویجنر تھا بھائی انٹر میں آ تو اگر اس وقت کی میری اکیڈیمک پرفارمنس پہ مجھے جج کیا جائے تو میں ایک اچھا پرفارمنس نہیں تھا لیکن فوج کے اندر اچھے لوگ نکلتے ہیں انٹلیکچولز نکلتے ہیں نکلتے ہیں نو ڈاون یہ ایسی بات نہیں اور اسی وجہ سے فوج مضبوط بھی رہی ہے اور مجھے جو ڈر ہے نا فوج کا وہ یہ ہے کہ اب میں بہت سخت بات کرنا مجھے سوال یہ ہے کہ جنرل بہت بہت ایسے لوگ فوج کے سپاہ سلار کیسے بن گئے یہ لیفٹ نے جنرل تک کیسے پہنچے ان کی کیسے پروموشنز ہوئیں اور بھی میں کئی جنرل ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں سرونگ جن کے اوپر ایموریلیٹی کے چارجز ہیں ایموریلیٹی کے چارجز ہیں اوپن ہوئے ہیں یہ لوگ کیسے جنرلیلی تک پہنچے ہمارے زمانے میں تو اگر ذرا سی خدای قسم چھینٹ آنچ آ جاتی تھی نا آپ کی انٹیگریٹی پہ آپ کی موریلیٹی پہ تو آپ کو ایک منٹ میں فارغ کر دیتے لیکن باجوا کے اس حرکتوں سے ایک چیز ایکسپوز ہوگی باجوا نے جو اگلی سائٹ جسے کہتا تھا جو گندہ چہرہ فوج گا وہ ایکسپوز کر دیا اب پبلک جو ہے پبلک بہت تک بہت یعنی پتتر سال تک تو بھی جائے جائے کرتی رہی فوج اب پبلک جا گئی ہے اب خوش آگے ہیں لوگوں کو کی یہ فوج ہماری یہ ہم جو اپنی زندگی قربان کرتے وہ اور ایک فوج اور یہ جنرل جو ہے یہ اور ایک ہے یہ اگلی فیس اف دی آرمی ایسپوز 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 جوان انسیو جی سیو ینگ آفیسر لیفٹن کرنل تک جان دیتے ہیں پیشن بھی ہے لف فور در کنٹری بھی ہے پیٹری آٹیزم بھی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے پاکستان آرمی ہے بات صحیح ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے یہ کیا ہو جائے ہے کہ پاکستان کی صرف ایک انسٹیوشن سینٹر آف گریوٹی رہ گئی پاکستان کی تو ساری انسٹیوشن کو سینٹر آف گریوٹی ہونا چاہیے تھا جو انسٹیوشن سٹرنگ ایک ملک کی ہوتی ہے اکبال بھائی وہ آتی ہے ملک کے اس پاکی انسٹیوشن کی کہ آپ کی فوج بھی آپ کی جیڈیشنی بھی آپ کی بیروکریسی بھی آپ کی رول آف لاؤ آپ کی پولیس یہی سٹرنگ دیتی ہے امریکہ کو یہی سٹرنگ دیتی ہے ویسٹرن یورپ کو یہی یوکے کو یہی چائنہ کو ان کی انسٹیوشنل سٹرنگ تو ان کو دیتی ہے فوج نہیں دیتی فوج دیکھیں کیا حال ہوا تھا یو ایس ایس آر کی فوج کا لارچسٹ آرمی اندہ ورل کوڈ نارٹ سٹاپ دے بریک اپ تو یہ بڑا خطرناک ہے اس لیے میرے نظر میں دیس وی فورڈ فر پاکستان کہ سب سے پہلے ہم نے ملٹری کو ریفارم کرنا ہے کہ جو اس وقت ہمارا سول سروائیونگ ریزنیبلی سکسیس فول ریزنیبلی ڈسپلن ریزنیبلی ایک ادارہ ایک ادارہ اس کو اگر آپ نے نہیں رکھانا سالم تو واقعی پاکستان کو بہت کہتے ہیں تو اس کو پہلے ٹھیک کرنا ہے اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں that in the context of the law by election اگر آپ اجازت دیں پلیس آئین صاحب آرمی کا اور لیڈرشپ کا جو رول ہوا ہے نا عمران کی گورنمنٹ کے آوسٹر میں وہ بہت شرمناک ہے اور میری نظر اور میں i think i was the first person پہلا بندہ تھا جس نے publicly یہ کہا کہ میری نظر نے جنرل باجوا نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے اس حکومت کے ساتھ غداری کی ہے اپنے رول کے ساتھ غداری کی ہے اور اپنے institution کے ساتھ غداری کی ہے لیکن آپ نے وہ ایک جو میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے سوال کیوں کی کیونکہ عمران کی دم نہیں پھس رہی تھی عمران نے کوئی چوری نہیں کی عمران نے کوئی corruption نہیں کیا عمران نے کوئی money laundering نہیں کی عمران نے کوئی commission نہیں کھایا یہ چاہتے تھے کہ عمران ایسے کوئی حرکت کرے پھر ہم عمران کو بھی ہم منپلیٹ کرے عمران نے ان کو موقع ہی نہیں دیا عمران ہیڈ ویری کلین چٹ وہ کیا کیا آفیس جب finally when he left he left with his ڈائری he did not take anything he was clean as a whistle جیسے کہتے ہیں اس کے وجہ سے they didn't want him there because they wanted somebody like zardari اور شریف جن کی دم ان کے ہاتھ میں جن کی ریکارڈنگ ان کے پاس ہیں جن کی ہر قسم کی چوری ان کے پاس ریکارڈ میں ہے everything they've got and so وہ ایکسپوز ہوگئے ایک بات بھائی یہ جو ہے یہ سب سے میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کبے کو لت لگی وہ ایک پنجابی کی سرے کہ وہ سیدھا عمران کے ساتھ جو یہ کیا جنرل باجوہ نے میرے حساب سے یہ مجزہ ہوا ہے پاکستان کے لیے بھی اور عمران کے لیے بھی مجزہ یہ ہوا کہ سب لوگ ایکسپوز ہو گئے ایری بھائی سب ایری بھائی ایٹو زی ایٹو زی آمی لیڈرشپ جنرل باجوہ کورٹری آراؤن ہم شریف شہباز سپیڈ شہباز سپیڈ میں کبھی بیلیو نہیں کرتا شہباز سپیڈ میں سب لوگوں کہتا جب یہ ہوتا بھی بہت بڑا فرادی یہ بہت جھوٹا کرپ کرپ تو ہے ہی وہ کرپ تو کہ میں between these two families یہ زرداری اور شریف 120 ملیون ڈالر سیفن آف کیا 120 بلیون ڈالر 120 بلیون ڈالر سیفن آف جو which is equal to Pakistan's total external debt ان دو خاندان نے سفائی کر دیا ملکہ اور بوروئنگ کرتے جا رہے اور پیسہ اپنے آگے so everyone is exposed the judiciary got exposed ہاں بڑا تھا ہمیں کہ current chief justice ہیں مجھے ان کا اس ہمانی judiciary تو joke ہے جی یعنی one of the lowest rank اچھے لوگ آئے ہیں people like Cornelius even Asif Khoosah Justice Asif Khoosah recently honestly Asif Khoosah نہ ہوتے نا یہ جنرل بچا جاتے اس کو نواز شریف کو it was chief just Asif Khoosah he said come hell or water وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں آگیا یہ مافیا کو نہیں چھو اچھا everyone is exposed now everyone is exposed اب آپ کا جو سوال تھا یہ کیوں کیا یہ اس کو آگل نیسے because it's a very loaded question because یہ سمجھ نہیں آری why would جنرل باجوا I mean literally it is جنرل باجوا single-handedly why would he come under the influence of the Americans why would he get rid of a functioning government as you said with great economic indicator everybody is bought at a price there is a price اب میں vay ke to انہیں لے کے آئے وہ چور اچک لٹیرے بدماج فرڈ یہ دس نمر یہ ان سے گندے پاکستان میں کوئی لوگ نہیں تھے ان کو اٹھا کے آپ نے لا دیا تو یہ بہت بڑے سوال ہے اب ایک سوال ہے انتہا سے زیادہ پیسہ لیا زرداریوں سے لیا شریف سے لیا امریکن پیسے نہیں دیتے ویسے بائی دائی یہ میں آپ بتا دوں وہ کام اپنے دوسری طریقے سے کراتے تو کیا دباؤ تھا ان کے اوپر کیا تھا یہ ہمیں ابھی تک نہیں سمجھائی کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ کیا تو ایک تو یہ بات ہے ایک چھوٹا سا بریک لے کے لیے نگی بات ہم اور یہ بات یہ بات کیا اس کے اندر بہت بات کی دینجرس کانسپریش کانسپریت ایسپیکٹس بھی ہیں کہ شاید کچھ بہت میجر ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس سے پاکستان کو کمزور کیا جائے ڈیو نیوکلرائز کیا جائے ڈی فینگ کیا جائے اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس کو ٹکڑے کر دیے جائے ایک یہ بھی ہے بہت آجاتے ہیں فیکٹس پہ ہو گیا امران کو نکال دی اس کے بعد بہت بدماشی ہوئی لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیا گیا میرا اپنا کورسمنٹ ساجد بخاری اس بیچارے کے گھر میں وہ نیپ کے دیکھے نا کانون جو انہوں نے ایمنٹ کر دی ہے نیپ کے سارے وہ مباف کروا دی ہے اپنے چوری یعنی بارہ سو کروڑ سے سنا ہے کہ آٹھ سو کروڑ کے جو تھے وہ فارغ ہو گیا میرا دخلی زیرو کر دیں گے اچھا اب جو صاحب ہیں پیچھے ماسٹر مائنڈ تل باجوہ صاحب اب ان کے پاس بہت کم آپشنز رہ گئے ہیں بہت کم وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سات پرسنٹ ان کی پاپلیریٹی رہ گئی ہے جو انیشل ریپورٹ تھے میں نکالوں گا لوگ خوش ہو جائیں گے کہ جان چھٹی یہ لٹیروں کو لاؤں گا یہ رہیں گے ان سے بھی لوگ تنگ آ جائیں گے وہ کہیں گے تو پھر میں نا ایزا سیویر آوں گا اور میں کہوں گا دیکھیں جی وہ کیا کہتے ہیں وہ نوری نات جگہ وہ کون تھے جگہ بدماش آوں گا اور میں پاکستان کو بچاؤں گا اور جنلل سی سی کی طرح میں اگلے دس سال حکومت کروں اور اپنا امریکہ کو سرا نہیں ہوا عمران کی ریزلینس اس کا پیشن اس کی کمیٹمنٹ پاکستانی قوم کی اس نے تینکنگ چینج کر دی جگہ دیا بھائی لوگوں کو میں کبھی نہیں میں نہیں سوچ سکتا تھا اقبال بھائی کے قوم جاؤ جائے گی اس طرح اس طرح سے میں آپ کو ایک ریزلٹ یہ دیکھیں میرے پاس نمبرز ہیں ٹی ایل پی تحریک اللہ بھائی پاکستانی لوگوں نے کار جی سویپ کر دے گی راوٹیڈ ٹی ایل پی کو جی سیٹے بتے کترے ان کی ووٹ ہیں گیس کریں ٹوٹل ووٹ ان بیس کانسیچوینسیز میں نو آئیڈیا ایک لاکھ چوبیس ہزار بیس میں بیس کانسیچوینسیز عمران پی ٹی آئی گیٹس ٹین پوائنٹ فور ملین پی ایم ایل این گیٹس ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین انڈیپینڈنٹس گیٹ ون پوائنٹ سیون ملین ٹی ایل پی گیٹس ون پوائنٹ ٹو ملین نامو نشان نہیں ہے تین مہینے کے اندر اندر عمران خان نے جو جھاڑو پھیرا ہے نا لگ آپ یو نو دی ریزن بھائی ٹی ایل پی کس کی کریشن ہے ٹی ایل پی کس کی کریشن ہے آرمی کی کریشن ہے نا تو لوگوں نے پیشان لیا نا کہ بھائی اب یہ اگر کریشن نہیں ہے کم از کم بیکنگ بہت زبردست جیسے کہ ایم گی ایم تھی کریشن ٹی ایل پی زی کریشن ایری بڈی نوز دار اب آجیں پجاب پہ پہلے بتا دوں میرا جو اسیسمنٹ تھا پوسٹ پجاب میرا پوسٹ پجاب اسیسمنٹ بڑا بلیک تھا میں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ الیکشن سٹیل کیا مینٹیٹ کیونکہ اگر کوئی کر سکتا ہے نا وہ جنرل باجوہ کر سکتا ہے یہ حمزہ ککڑی رانہ سنا ان کے بس کی بات ان کے بس کی بات لیں وہ چھوٹا موٹا کھیل کریں اگر میجر سٹیل ہونا تھا تو میرا اسیسمنٹ تھا کہ سٹیل ہوگا وائلنس ہوگی اگر وائلنس ہوگی یہ بڑھ جائے گا بہت قطو غارت ہوگی اور میں نے بڑا ایک ڈومز دے سیناریو پریزنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اتنا زیادہ یہ حالات خراب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے امریکہ ویسٹرن یونین وغیرہ یہ یورپین یونین کے ساتھ مل کے یورپین یونین کے ساتھ مل کے یہ یوین کے پاس اسے ایک پیس کیپنگ فورس ٹائپ کی بنوڑا کے انڈیا کو شامل کر کے پاکستان میں داخل ہو تائمینگ کی بات سنیں تائمینگ لیکن یورپین یونین ایک اکپائیڈ ایک یورپین انڈیشاہ جی 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 میرا جو دومس دے سناریو تھا یہ آپ کا ڈی این جی نہ ڈلچی کمانا دومس دے سناریو یہ تھا چھ مہینے بعد ہوتا سال بعد ہوتا یہ دومنگلوم سناریو وہ ویری فیکشل رہا ہے ہاں 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 انفرشنٹلی وڈے کاؤنٹڈ کی یورپین یونین امریکہ ملکے بکوز دے آل اکپائیڈ ان یکرین ان کا بورا حال کر کے رکھا ہے درشیا نے انہوں نے اپنے پہر پہ کولاڑی مار دی اور انہوں نے they are suffering for the stupidity of supporting امریکہ امریکہ کے یہ پوڑل بنے وے ان کو بہت ہی برا حال کرتا ہے چلو دوم سے اچھا یہ میری پریویر اچھا اچھا ہوا مینڈڈ سٹیل سکسیسفل نہیں ہوا مینڈڈ سٹیل کرنے کی بہت کوشش کی گئے یہ میں آپ کو بتا دو the seats that were going to go to PTI were 5 اور پندرہ سیٹے جانے تھی مسلم لیگ نواز کو انہوں نے ballot stuffing کرنے کا تھا لیکن وہ ایک تو turn out اتنا overwhelming تھا انہوں نے ballot stuffing کی ہے انہوں نے غلط vote لگائے ہیں انہوں نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے دور پھیکا ایک صاحب نے مسلم لیگ کا بیج پہن کے اس کی وہ جو تھی نا انہوں نے پرے ماری تھی اس کی vote اس نے مسلم لیگ کا وہ لگایا تو مسلم لیگ والا ہے انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا یار وہ میری تو جو ہے constitution بڑی دور ہے انہوں نے کہا فکر کوئی نہیں میرے ساتھ بیٹھو اس کو بیٹھ کے لے کے گیا تھا PTI کا کہتا ہے جی ہم نے یہ strategy anyway the PTI thwarted that strategy right یہ جو دو سیٹے ہیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں راجہ صغیر والی اور لاہور کی ملک اسد خوکر والی یہ stolen states ہیں یہ ایکچولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکپال بھائی کہ یہ پرویز الائی کو الیکشن جیتنے دیں گے جو نمبرز گیم ہے نا وہ سامنے ہیں ایک سو اٹھر PTI کی ہے کافلی کے پاس دس ہیں تو یہ ملا کے 188 ہو جاتے ہیں پی ای میلن کے پاس 167 ہیں پی بھی بھی ملا کے دس ان کے ہوتے ہیں 177 سو کلیرلی آہ they have a majority 7 انڈیپینڈنٹس ہیں وہ اگر چلے بھی جاتے ہیں لٹسے فروزہ کی طور پر چلے بھی جاتے ہیں پی ای ملن کے پاس 184 ہوتے ہیں سو پی تی ایس 188 184 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ on paper تو چودی پرویز الائی should become the prime minister the chief minister سوال یہ ہے کہ وہ کھونے دیں گے اس اس وقت سارا دارا مدار اس پہ ہے کہ پرویز الائی کو chief minister نہیں الیکٹرن دیں نا they may even go to the extent of creating violence maybe some kind of an attempted assassination یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں maybe abduction of people غیب کر دیں کہ یہ نہ ہو یہ بہت خطرناک خیل ہوگا because اگر یہ ہوا یہ ڈیسولیٹ لوگ ہیں نا یہ ڈیسولیٹ لوگ ہیں ڈیسولیٹ پیپل resort to ڈیسولیٹ میجرز جو ہے تو مجھے اگر یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے مجھے جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے اکبال بھائی کہ یہ امران کو نہ جنرل لیکشنز میں جیتنے نہیں دیں گے یہ ان کی کوشش ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا میرا پورا یقین ہے کہ ڈیسولیٹ ٹیچ پی ایم امران نے لیسن اس نے میری تین مہینے کتنی بیسی کرائی ہے اوئی تم یہ بلے لگا کے یہ جنرلی سوڈز لگا کے یہ کروس اور اتنا اتنی ایروگنس لیکن میری خیال سے in my opinion i will differ with you on one small matter کہ this people have now seen کہ امران خان کی popularity graph جو ہے بڑھتا جا رہا ہے they will not try any funny games anymore اس ڈر کے وجے سے تو یہ ضرع پیشے ہو گیا ہے میرے احساب سے میری نظروں میں اللہ کرے they're on the back foot now they're on the back foot do you think they will allow free and fair elections they will not 100% free and fair تو نہیں ہو نی only thing pti has to do is to keep a very strong check جیسے ابھی انہوں نے کہا بھی سیٹو پہ اچھا ایک hypothetical سوال آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ روکنا چاہے عمران کو کہ وہ جب they will try foreign funding case ہے اچھا ایک وہ ہے اس کو disqualify کر دیں اور وہ نہیں ہوگا اور کیا کریں گے that case is very weak foreign funding case is very weak سر حمزہ کی election سے weak کیا ہو سکتا ہے اللہمہ اکبال کوتر وہ elect ہوا only assembly میں پولیس آ گئی only thing what i am hoping for کہ جوڈی شری بھی ذرا جاگ جائے کیسے کہ بھائی وہ دیکھا انہوں نے public reaction کیا ہے کہ public کا جو reaction انہوں نے دیکھا اور جو عمران خان کو support ملا ہے باقی تو ہمارے ادارے آگے سر آپ نے ان کا ڈیٹیل ججمنٹ پڑھی ہے 111 پیج کے میں نے پوری پڑھی i've read it three times it is so shameful مطلب میں مجھے شرم آ گئی کہ یہ اتنے بڑے فازل جج جنہوں نے اتنی زبردست law پی پڑھی the way they defended the shameless action of april 9 انہوں جس طرح ایک میں ججز کے متعلق نہیں کہہ رہا لیکن جس طرح ایک بندر ایک اس درخت سے پھدک کے ادھر پھدکتا ہے پھر ادھر سے پھدک کے ادھر جاتا ہے اس طرح یہ ججمنٹ پھدک رہی ہے کبھی نہ یہ cypher کی تو بات ہی نہیں cypher آیا تھا partial تھا اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ they should be tried under article 6 جو وہ جو دو مندو خیل سا کہ جی نہیں بڑے بڑے اپنے i leave it up to the government and the parliament to decide whether article سے آرے خوف خدا ایک آدمی جو تمہارے قوم کی غیرت تمہارے قوم کی عزت تمہارے قوم کی وقار تمہارے قوم کی انڈیپینڈنس کے لئے لڑا ہے تم اس کو کہہ رہے ہوں کہ اس کو article 6 اور جس نے یہ سارا کیا جنرل باجوہ جو کہ یہ سارا mastermind کیا اور ان لوگوں کو لے کے آیا وہ دودھ میں دھولاوا اور آپ کو نظر نہیں آیا جو ہورس ریننگ ہو رہی تھی ہورس ریننگ ہو رہی تھی وہاں پر کیٹل مارکٹ کھولی رہی تھی اسیمبلی میں تو بھائی بھائی میں میرے لیے نا جو اس وقت بہت تینجرس ہے وہ یہ جو پولیٹیکل اینارکی ہے نا اس وقت اینارکی ہو گئی نا اب آپ سوچیں election جیت لیا عمران نے reaction کیا ہوا stock exchange نیچے چلی گئی dollar اوپر چلا گیا یہ نہیں ہے کہ عمران جیت گیا ان کو ہے کہ uncertainty بڑھ گئی اب کیا ہوگا چیف منسٹر پرویزلائی بنے گا نہیں بھلے آگے elections آئیں گے نہیں آئیں گے the uncertainty جو عمران نے اپنی تقریر میں کہا ہے وہ اتنی dangerous ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے ہمارا economic meltdown ہو جائے گا can you شروع ہو گیا اب سوچیں نا آپ نے وہ مفتہ میں مفتہ کو کہتا ہوں misfit ismail misfit ismail جو دکاندار ہے he is a shopkeeper اس دکاندار کو آپ finance minister پنایا candy land وہ اساقدار کیا تھا accountant accountant کا کیا کام ہوتا ہے آپ کا balance sheet تیار کرنا حرہ پھری کرنا tax بچانا وہ accountant اور اس کا ڈیپریٹی دکاندار ان کو آپ نے finance minister سوپی ہوئی تو کہاں سے یعنی کہاں what is their stature what is their credential in front of آپ کے یہ جو finance minister تھے شاکترین شاکترین لیکن اب دیکھیں let's play positive positive میرے لئے یہ ہے کہ پاکستان کی complete rewiring ہو رہی ہے rewiring نیا انجن بن رہا ہے لوگوں کا جو رومانس تھا فوج کے ساتھ ختم ہو گیا ارے صاحب آپ وہ نہیں ہیں جن کو ہم سمجھ دیں جو ڈی شریس کے اوپر جو آپ کو ابھی بھی بروسہ ہے مجھے honestly نہیں ہے ہاں اندر شاہ چند لوگ لیکن overall overall تو it is it is مجھے ناغ تو مجھے کس پر ہے مجھے people of پاکستان honestly now for the first time in my life اور غریب آدمی دیکھیں آپ نے کہا نا بجلی نہیں آتی generator فلانا نہیں آتا فلانا نہیں آتا ٹینکر ٹینکر ارے غریب آدمی کے پاس نہ generator نہ ٹینکر کے پاس ارے صاحب وہ آدمی کیا کرے اس کو اس کو میں نے ایک تصویر تھی میں نے کسی صاحب کو بھیجی میں نے کہا اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں ایک غریب بچارہ کپڑے پھٹے وے بڑا آدمی ناچ رہا تھا ڈھول کی تاب پر پیٹ کی آئے کی آپ نے دیکھی میں نے کہا ان کے لیے ہے یہ ہم امیروں کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ پبلک جو ہے ہماری جو ہماری عوام جو ہے جو سفر کر رہی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ محلوں میں رہ رہے ہیں ان کے بچے یہ نصیت دے رہے قوم کو مریم نواز اور بلاول دن بھی نہیں کی بڑے عیش حرام سے رہ رہے اور یہ بیٹھ کے نصیت دے رہے قوم کو کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے یعنی ان کو کوئی شرم حیاء نہیں ہے ان لوگوں کو کہ تم کون ہو تمہاری کیا کریڈنشل ہے وہ بلاول کیا ہے بلاول کو تو دو الفاظ بولنے ہی نہیں آتے صحیح طرح اور وہ کریڈٹ لے رہا ہے ایف ایٹی ایف کی بھی اسے میں نے تو منی لانڈرنگ کا فنکشن سنبھالا ہے بینک میں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ چوڑوں نے کتری چوری کی کتنا پیسہ ان کے پاس نے کہاں کا چھپاوا ہے دنیا بھر ایک ہمارے پاس سوفیر ہوتا تھا جب منی لانڈرنگ میں ورلڈ چیک اس پہ نام ڈال دو بہا تھک سو تھک سارے دنیا بھر کے ان کے ایسیٹس آجاتے تھے زرداری اور رواز شریف اچھا یہ اتنی آپ نے زبا دست بات کی ابھی لوگ going forward کہ how do we see things happening or should be happening the strength of Pakistan is in its people and through its people through its institutions تو institution reform سب سے پہلے میرے حساب سے سب سے important reform پاکستان آرمی کا ہے میرے حساب سے پاکستان آرمی کے جو آرمی چیف کی unbridled unaccountable power ہے اس پہ آنا چاہے اس پہ چیک ہے بین سے دیکھیں this one individual چاہے وہ باجوا ہے چاہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے this one individual presides over the most powerful and the most richest entity in پاکستان the most powerful and the richest the biggest business the biggest business conglomerate یہ ساری ان کی business conglomerate نہیں کرے میں کہتا نہیں نہیں کرے آلے صاحب نہیں دیکھیں اس کو جانی چاہیے ministry of defense کے اندر سنیے because ادھر سے اس کے فائدے ہیں وہ لیکن no privileges no exemption of duties no exemption of taxes ان کو سب مل رہا ہے like any other institution like any business entity compete on equal footing ان کے دو فائدے ضرور ہیں میں ایک بتاتا ہے آرمی کے اندر میں ایک میجر پچیس سال کے بعد جب اٹائر ہو جاتا ہے نا تو اس کی وہ اگر بیس اکیس بائیس میں گریجوٹ کیا اس نے پی ایم اے سے اٹھارہ سال سال میں آتے ہیں وہ پیتالیس چالیس سال اس کے عمر ہوتی ہے اس کے بچے اس وقت تقریباً وہ اٹھارہ انیس بیس ہیں کالج جا رہے ہیں بیٹیوں کی شادی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ ہم چوئس سے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دھکا دیتا ہے ریٹائرمنٹ ڈیج بڑھا دے نا بھائی آچھا وائیڈ ہیسی سو میں ایک بات کر رہا ہوں تو پوسٹ ریٹائرمنٹ جوپس بلتی ہیں اچھا پھر آپ کی جو سپیشلی انسیوز اور اور ہمارے جوان ہمارے حوالدار ان کے جو شہید فیملیز ہوتی ہیں ان کے دکھائے بھی بہت کام ہوتی ہیں ان کے شہودہ فنڈ ہوتا ہے تو یہ فائدہ ضرور ہے یہ فائدہ ضرور ہے لیکن اس کو اگر آپ نے پلوٹستان بنا دیا بجائے آرمی کے کہ آٹھ ڈی ایچے بن گئے بے تہاشا اس کے اندر کرپشن ہو گئی علیم خان جیسے لوگ گز گئے سابر مٹو جیسے سمدی باجوا کے آ گئے جنرل امجد شوہی جو سوری اجاز اجاز امجین کے جو فادر ان لوگ وہ بھی ٹوب پڑے ہیں تو یہ جناب یہ تو مافیا بن گیا فوج کے اندر کیا کانکر کیا ہے ہماری آرمی مرگلہ ہیل کانکر کیا ہے اچھا سو لیٹس ناؤ لیٹس سی کہ کیا اس آرمی کو ریفارم کیسے کر ایک تو آپ نے اس کا جو سیولین اس کا ہے وہ آپ نے منسٹری اور ڈیفینس کے اندر دینا ہے یہ میں موٹی موٹی بات کروں اس کے پر بڑی ہم ڈیٹیل نیکس پروگرام میں کریں گے اور آرمی چیف کے پاس جو سب سے بڑی آثورٹی ہے جس سے ساری سٹم ہوتی ہے پاور اس کے پاس پاور ہوتی ہے پروموشن پوشن ٹرانسفر خاص اور پہ میجر جنرل لفر جنرل کی دس ہیس ہیس کام اندر کمیٹی این 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 کمیٹی وچ ڈیفیوز سنگل پرسن پاور میرے نظر میں پرائی مر فیسی ویڈا گوی انتو دیتیل آت پراس سی پرائی مینیسٹر اس کا دیفنس مینیسٹر ممبر ہو سیکنری دیفنس ممبر ہو نیچ سیکیوری ایڈوائزر اس کا ممبر ہو آرمی چیف of دیفنس ستاف از پوست ایڈوائزر ایڈوائزر چیف ایڈوائی دو تین فور سٹار پوست کرنی پڑیں گی جو کے مینیسٹر آرمیلیٹری کو ریپورٹ کرے اور مینیسٹر آرمیلیٹری کو جو ہماری سٹریجی کمانڈ آرمیلیٹری نکس دیس ہماری پیرمیلیٹری رینجرز یہ وہ یہ بھی فور سٹار ریپورٹ انتو منیسٹر آرمی چیف ریپورٹ سٹریجی سٹریجی ریپورٹ آرمیلیٹری آرمیلیٹری لوگ کہتے ہیں جی اگر نواز شریف جیسے پرمیلیٹری ہو پھر تو تباہی مجھ جائے میں کہ نواز شریف جیسے پرمیلیٹری کیلئے اس کو 2-3 پیجورٹی مل جائے اسی میں نے کہتا کہ سورس آف پاور فور پاکستان فیوچر بلکل اور لوگوں کو یہ کرنا ہوگا نیکس جنرل الیکشن میں کہ عمران خان کو 2-3 پیجورٹی نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں 75% اور 66% اور ایک لاس بات کہتا جاؤ لوگ کہتے جب آپ حیدر آپ یہ کہتے آرمی کو restructure reform کر آرمی کو weak کر میں کہ کیسے weak کر رہا ہوں ہم unity of command کو بلکل نہیں impact کر رہے بھائی unity of command army chief army chief کے نیچے اس کے جو بھی core commander ہیں ان کے نیچے جو بھی ڈیو بھرگیٹ بھرگیٹ کے جو بھی اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا وہ اسی طرح چلے گا لیکن آپ نے اس کی جو unbridled power ہے اس کو آپ نے accountable کر نا ہے کہ دو نمبر تین نمبر لوگ جرنیل نہ بنے یہ تو کرنا بہت ضروری ہے لیکن جس کے لیے ہمیں چاہیے 75% majority امران نہیں کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہی نہ رہا ہے یہ پبلک ہماری امی ایس کر سکتی ہے اب لوگوں میں دماغ ان کا دماغ کام کر رہا ہے انفلیشن 30% پہ 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 30% پلس جی 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 تو کیسے سٹیو ہنکے ہے جو منٹر کر رہا ہے ہمارا جب یہ بتا رہے تھے تیرے پرس جی جی اس نے کہا تا چالیس ہے اگر آپ 30 کہہ رہے ہیں تو پلس اور 50 کھوٹ بھی کھوٹ کھوٹ بھرداشت انکی وہ کہتے ہیں اوپر سے چلی گئی ابھی نو مور طولرنس زیرو طولرنس اور پٹ بھل کم بیک اگین نیکس پروگرام اور کمپلیٹ مور انیلیسیس عن رہو ریформ آرمی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا انشاءاللہ پھر ہم حضیر ہوگے اگلی پروگرام کی